بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس گرچال امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا فرنس آج کی سورے ہم بات کرنے والا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو کس طریقے سے گوگل پلی سٹور پر پبلش کر سکتے ہیں تو فرنس اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اب بھی گوگل پلی کنسول کی بیٹا ورجن آ چکی ہے تو اس میں آپ نے کیسے اپنی اپلیکیشن کو اپلوڈ کرنا ہے کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے میرا نام ہے حامد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل گرو جی فاکستان یوٹیوب چینل تو چلیے فرنس آپ سے پہلے آپ نے آل اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد رائٹ سیٹ پر آپ کو مل جاتا ہے کریئیٹ ایپ کریئیٹ ایپ پر آپ نے کلک کر دینا جیسے آپ کریئیٹ ایپ پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی اپلیکیشن کا نام دینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن کا نام سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی لینگوی سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی لینگوی جو تو اس کے بعد آپ نے آپ کے اپلیکیشن کوئی گیم ہے یا کوئی ایپ ہے تو وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر دینا ہے تو ابھی جو نہ ہم اپنی اپلیکیشن کا نام دے دیتے ہیں اس کے بعد اپنی language select کر لیتے ہیں میں by default English رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ہمارا کوئی gaming application نہیں ہے وال پر prep ہے ہماری تو ہم app کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے application free ہے یا paid ہے تو ہم free رکھنا والے ہیں تو اس میں ہم free select کر لیتے ہیں تو یہاں جو نہ آپ کو دونوں term and condition جو نہ select کرنی پڑے گی play store کی تو یہاں پر آپ دونوں پر جو نہ tick کا نشان لگا دیں اس کے بعد نیچے آپ نے جو نہ create app کا button آپ کو مر رہا ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں friends ہمارا google play console جو نہ دوبارہ سے reload ہوگا ہماری application create ہو چکی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہماری application کا dashboard create ہو چکا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں smart ht wallpaper ہم نے name رکھا تھا اور اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں سارا get start وغیرہ آ چکا ہے تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ change ہو چکا ہے بیٹا version میں تو آپ نے یہاں scroll down کرنا ہے یہاں right side پہ آپ کو ایک جو نہ مل رہا یہاں سے آپ نے یہاں scroll down کرنا ہے اور یہاں آپ کو مل رہا launch کا button آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے یہ اس طرح سے آپ کو ملے گا تو اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دو option آپ کو مل جاتے ہیں ایک production کا اور ایک pre restriction کا تو آپ نے friends production پر click کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے dashboard open ہو جائے گا تو آپ نے اوپر یہاں جو نہ create new release کے اوپر click کرنا آپ کو جو نہ right side پر میڈ رہا ہے اس کے اوپر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں friends آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو آپ نے یہاں manage perfumes پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں opt out of app sign by play store آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں update پر آپ نے friends click کر دینا ہے اور اس کے بعد opt out پر click کر دینا ہے یہاں سے آپ نے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ سے جو نہ apk مانگ رہا ہے تو یہاں آپ نے اپنی application کو upload کرنا ہے یہاں simple آپ نے upload کے button پر click کرنا ہے اور آپ نے یہاں بھی یہ کہیں application رکھی ہوگی وہاں سے آپ نے اپنی application کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد open کے button پر آپ نے click کر دینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری application جو نہ upload ہونا start ہو چکی ہے تو یہاں تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں تو تب تک یہاں دیکھ سکتے ہیں release name یہاں آپ کا version آئے گا جیسے 1.01.2 جو بھی آپ نے version name رکھا ہوگا وہ یہاں آپ کی application کے حساب سے automatic select کر لے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا apk جو نہ upload ہو چکا ہے نیچے ہمارا apk کا version code version name سب کچھ ڈیٹیل بتا دیا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں release name جو version کا وہ یہاں سے آپ change بھی کر سکتے ہیں نہیں تو وہ automatic select کر لے گا جو بھی action کی جو نہ version ہوگی وہ select کر لے گا تو یہاں جو نہ آپ نے جو پہلی لائن ہے اس کو بھی رہنے دینا ہے اور last والی لائن کو بھی رہنے دینا ہے اور یہ درمیان میں text آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ چاہے تو یہاں جو نہ لکھ سکتے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں what's new future نیچے آ رہے ہوتے ہیں وہاں جو نہ آپ جو بھی لکھنا چاہے ہیں جہاں type کر سکتے ہیں تو ابھی میں پہلی دفعہ launch کرنے لگا ہوں application تو یہاں فیلال جو نہ کچھ بھی نہیں type کرتے ہیں ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جہاں سے save کر لینا آپ نے لازمی سے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں سے نیچے save کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کر کے آپ نے جو نہ save کر لینا ہے تو یہاں جو نہ میں نے save کر لیا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو نہ application save ہو چکی ہے تو اس کے بعد friends آپ نے نیچے آئے دینا ہے نیچے آنے کے بعد friends یہاں آپ کو جو نہ store مل جاتا ہے store کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں highlight کر کے store کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد main store listing پہ آپ نے click کر دینا ہے تو یہاں جیسے آپ main store listing کے اوپر click کریں گے تو یہاں friends آپ سے پہلے آپ کو application کا نام دینا پڑے گا تو یہاں friends میں اپنی application کا نام آرہی جو نہ select کر لے گا جو آپ نے پہلے دیا تھا اس کے بعد آپ نے share description دینا ہے اور full description دینا ہے share description میں آپ کوئی بھی اچھا اچھا keyword لکھ سکتے ہیں 18 character تھا کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں بتایا وہاں نے تو آپ application کے main main future بھی لکھ سکتے ہیں full description میں آپ پوری detail دے سکتے ہیں کہ اس application میں ہم کیا کیا دینے والے ہیں کیا کیا آپ اس application میں انجوائے کر سکتے ہیں تو ابھی جو نہ میں نے ویسے لکھ کے رکھا ہوا ہے share description اور full description میں اسی کو control c سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں paste کر دیتا ہوں اس کے بعد long میں بھی آپ یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں full description بھی میں یہاں سے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے آپ سے پوچھے گا application کا icon تو فرینڈز icon آپ نے جو بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں size نیچے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس size کا آپ کا application کا icon ہانا چاہیے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں JPG یا PNG میں آپ کا icon ہانا چاہیے اور اس کے جو pixel size ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 512 pixels اسی طرح height بھی اتنی ہے تو size 1 ایم بھی تک ہونا چاہیے سارے details جو آپ کو بتائی ہوئی ہے سمپل آپ نے upload کے button پر click کرنا یہاں دیکھ سکتے ہیں upload کے button پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ نے اپنا icon select کر لیا ہے جیسے میں یہاں سے یہ والا icon لگانے والا ہوں اس کی height width آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی same ہے جو play store نے مانگی ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر click کرتا ہوں اور open کے button پر click کر دیتا ہوں تو یہاں ہمارا icon دیکھ سکتے ہیں upload ہونا start ہو چکا ہے تو جیسے یہ icon upload ہو جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا icon آ چکا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll down کرتے ہیں تو یہاں آپ نے اپنی application کا banner دینا ہے تو banner کا size بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا رکھنا ہے نیچے سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ میں نے already create کیا ہوا ہے تو میں simple upload کے button پر click کرتا ہوں اور یہاں سے banner بھی select کر لیتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا banner بھی upload ہونا start ہو چکا ہے تو یہ ہمارا banner بھی آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے screenshot دینی ہے کم از کم آپ کی screenshot دو ہونی چاہیے اس سے کم نہیں لے گا تو زیادہ سے زیادہ 8 لے گا اس سے زیادہ نہیں لے گا تو simple ہم موبائل فون کی screenshot دیں گے آپ چاہیں تو نیچے دیکھ سکتے ہیں tablet کی بھی دے سکتے ہیں اور بھی ٹی وی کی بھی دے سکتے ہیں تو simple ہم android میں use کروانے والا ہیں تو ہم android کے جو عام screenshot دی ہوتی ہیں وہ screenshot میں نے already create کی ہوئی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی اچھے سکرین شارٹ create کر لینا ہے یہاں آپ موبائل سے بھی screenshot لے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ screenshot کیسے لیتے ہیں اس کے بعد open کے button پر آپ نے click کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو screenshot upload ہونا start ہو چکے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے screenshot upload ہو چکے ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں تو ان کو short دیتے ہیں اس کو بھی short دیتے ہیں یہاں آپ چاہیں تو اپنی ویڈیو لنک جو tutorial لنک ہوتا ہے یوٹیوب کا لنک دے سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کوئی بھی یوٹیوب کا لنک دے سکتے ہیں ویسے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے لازمی دینا ہے اگر آپ کا کوئی tutorial ہے guide ویڈیو ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کو فیلال میں رہنے دیتا ہوں اور نیچے آپ کو save کا button مل جاتا ہے save کے button پر click کر آپ نے اس کو save کر لینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا save ہو چکا ہے اس کے بعد friends آپ نے store setting پر click کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں store setting آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد friends آپ سے پہلے آپ نے اپنی application کی category select کرنی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں app ہے ہمارا نیچے آپ نے category select کرنی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کی gaming application ہے تو آپ نے یہاں سے game select کرنا ہے ہماری app ہے wall paper کی تو میں app select کرتا ہوں تو category ہیں آپ کی جو بھی application جس type ہی ہو آپ نے وہ category select کر لینا ہے entertainment ہے یا کوئی بھی health care related ہے product ہے کوئی تو میں یہاں سے جو نہ social select کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے email address دینا ہے تو email address آپ نے جو contact email address دینا ہے وہ دے دینا ہے تو یہاں سے میں جو نہ اپنا email دے دیتا ہوں جو ہمارا official email ہے نیچے یہ جو آپ کو میں بتا دوں جس کے ساتھ یہ جو icon لگا ہوا نا یہ آپ نے لازمی set کرنا ہے یہ جو نہ آپ کو دینا پڑے گا جیسے email ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ آگے جو نہ save نہیں ہوگا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا email set set کر دیا email دینا لازمی تھا اس کے بعد phone number آپ چاہے تو دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے ویب سائٹ بھی اگر آپ دینا چاہے تو دے لیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نہ بھی دیں گے تو دینے کے بعد آپ نے save کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں جیسے میں save کے اوپر click کروں گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں save ہونا سٹارٹ ہو جائے تو فرینڈز ایک اور بات آپ تھوڑا سا scroll down کریں گے تو یہاں جو یہ tick لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو un tick کر دینا ہے تو یہاں آپ نے اب save کے button پر click کر دینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا save ہو چکا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے اوپر چلے جانا ہے آپ کو یہاں dashboard نظر آ رہا ہے آپ نے dashboard کے اوپر click کر دینا ہے تو فرینڈز یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جیسے dashboard کے button پر click کیا تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے first step آئے گا تو first step کے اندر جو نا آپ نے یہاں دیکھ سکتے ہیں دو ہمارے step complete ہو چکے ہیں cat آگئی بھی ہم نے select کر لیا اس کے بعد store listing بھی ہم نے set کر لیا تو اب آپ نے app sex کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں میں app sex کے اوپر جیسے click کرتا ہوں تو یہاں جو نا آپ نے پہلے نمبر والے کے اوپر جو نا click کر دینا ہے تو میں اس کے اوپر click کر کے یہاں نیچے save کے button پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد اوپر آپ کو جو نا dashboard نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر click کر کے back dashboard کے اوپر چلے جانا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا step بھی complete ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے ads کے اوپر clickłącz کرنا ہے اور یہاں آپ نے select کرنا ہے کہ آپ کے application میں add cellphone ہیں انہیں اگر آپ کے application میں add مجود ہیں تو آپ نے اس کو select کرنا ہے اگر نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر click کر دینا ہے تو ابھی ہماری application میں add مجود ہیں تو ہم اس کے اوپر tick کر دیتے ہیں اور نیچے save Effect کے back button پر click کر دیتے ہیں دوبارہ وقت سا جہا رہا ہے اور یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹینٹ ریٹنگ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو سٹیارٹ کوئیشن کے بٹن پر جونا آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیل اڈریس مانگے گا تو ایمیل اڈریس میں آپ نے جو آپ کا ایمیل اڈریس ہوگا وہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں کیٹیگری سیلیکٹ کرنے ہے ہے تو ہمارا جیجا ہیں تیجیو کٹیگرری آپ کے سلاکھٹ کر لینا ہے جیسے جیسے میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہماری اپیلکیشن کس کاٹیگری میں آتی ہے یہ سلاکھٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے نیکس کے بطن پر来ک کر دینا ہے جیہاں میں نیکس کے بٹن پر چاڑک اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کوئبشن آئے گا تو ان ساب کے اوپر اپنے نو کر دینا آپ نے سیاب پر کلک کر دینا اس سے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہم سابمر پر کلک کریں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کی ریٹنگ کیے ہو چکے اس کے بعد سابمر پر کلک کر دینا ہے یہاں جیسے ہم ساب میٹ پر کلک کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نہ ریٹنگ جو نہ دی ہم نے جو نہ اپلیکیشن کو ریٹنگ دے دیا اس کے بعد آپ نے اوپر ایب کنٹینٹ کے اوپر کلک کر کے دوبارہ بیک آ جانا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ سے جو نہ پوچھے گا پرائیویسی پلیسی تو یہاں میں سٹارٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں فرینڈز آپ نے اپنی بلوگر پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر پوسٹ کر لینے ہیں اپنی پرائیویسی پلیسی کریائیٹ کر کے پرائیویسی پلیسی آپ نے کیسے جنرائیٹ کرنے ہیں کوئی بھی آپ ٹول جو نہ استعمال کر سکتے ہیں آن لین فری پرائیویسی پلیسی جنرائیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں اپنی پرائیویسی پلیسی کا لنک دے دیتا ہوں اور اس کے بعد سیو کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ بیک ایپ کنٹینٹ پر کلک کر کے بیک آ جاتا ہوں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پرائیویسی پلیسی والا بھی کمپلیٹ ہو جکا ہے ایڈ والا بھی کمپلیٹ ہو گیا پرائیویسی پلیسی بھی دے دی تو اس کے بعد تارگٹ اوڈینس اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کن ایج کے یوزر کو تارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سلیٹ کر لینا جو جو آپ ایج کے بندوں کو سلیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہ دو سلیٹ کر لی اس کے بعد نیچے آپ نے جو نا نیکسٹ کی بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ کی بٹن پر کلک کریں گے دوبارہ آپ نے نیکسٹ کی بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سیو پر کلک کر دینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نا سیو ہو چکا ہے اب دوبارہ آپ نے وہی ایپ کنٹینٹ پر کلک کر کے بیک آ جانا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نے سارے سٹیپ جو نا کمپلیٹ کر لیے تو اس کے بعد دوبارہ اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نا فرس ٹرپ تھا تو جو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے لانسٹ میں آنا ہے پبلش یور ایپ آپ کو نظر آئے گا ڈیش بورڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو سکرول ڈون اپ کریں گے تو پبلش یور ایپ یہ مل جائے گا آپ نے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سلیکٹ کنٹری آپ سے پوچھا ہے کن کنٹری میں آپ نے اپلیکیسن کو لانچ کرنا ہے تو یہاں سے جو نا آپ کنٹری سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کنٹری کے اوپر کلک کر کے تو یہاں جو نا آپ جیسے سلیکٹ کنٹری پر کلک کریں گے نیچے آپ نے ایڈ کنٹری پر کلک کر دینا تو یہاں سے آپ جن کنٹری میں ایڈ کرنا چاہیں وہ کنٹری سلیکٹ کر سکتے ہیں یا اوپر یہاں پر ٹک کر کے آل کنٹری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آل کنٹری پر ٹک کر دیا اس کے بعد نیچے add country کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں سے ہم add پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جونا country add ہو چکے ہیں جن جن country میں ہم نے launch کرنی ہے اس کے بعد دوبارہ ہم جونا dashboard پر چلے جاتے ہیں تو dashboard پر جانے کے بعد پھر سے last میں آ جاتے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں review and roll out آپ نے اس کے اوپر release اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ edit جو ہم نے اگے جونا upload کی تھی production کے اوپر کلک کر کے یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ application جہاں ہم نے save کی تھی already یہاں مجود ہے application تو آپ نے edit پر کلک کرنا ہے یہاں میں highlight کر کے دکھا دوں آپ نے اس والے edit پر کلک کرنا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں release پر کلک کیا ہوگا تو edit پر اوپر جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں تھوڑا سا loading ہوگی یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری وہی application جو ہم نے upload کی تھی سب ہی کچھ آ چکا ہے تو آپ friends آپ نے یہاں دیکھ سکتے ہیں ساری اگر کچھ changing کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو پہلے بھی میں نے اس کے بالے میں بتا دیا ہے اس کے بعد آپ نے friends یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں review release اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو یہاں friends میں اس کے اوپر جیسے click کرتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا error بتائے گا application میں تو یہ وار نہیں ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں یہ application پر depend کرتا ہے تو یہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے application میں تو لائبریل بھی گئرہ ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کا کوئی issue نہیں ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں start rule out to production تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے یہاں آپ کو میں دکھا ہوں highlight کر کے اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں rule out پر آپ نے click کر دینا ہے تو جیسے آپ rule out پر click کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جونا review میں چلا گیا application یہاں دیکھ سکتے ہیں being reviewed تو یہ ہماری application review میں چلی گیا ہے تو یہ جونا آپ کے application دو گھنٹے میں بھی جونا publish ہو سکتی ہے ایک دن میں بھی ہو سکتی ہے دو دن میں بھی تین دن میں بھی زیادہ سے زیادہ جونا جو time دیا ہوتا ہے گوگل والوں نے ایک ہفتہ دیا ہوتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر جونا آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور reply ملتا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اب ہماری جو application ہے وہ publish ہو رہی ہے review میں چلی گیا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ on review میں ہماری application جو ابھی ابھی ہم نے publish کیا ہے تو اس کے اوپر ہم جیسے click کرتے ہیں click کرنے کے بعد جو beta version ہے اس میں تھوڑا سا change ہو چکا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری جو application ابھی review میں ہے ہم نے submit کر دیا ہے تو ابھی جونا review میں ہماری application گئی ہے تو یہ تقریبا دو تین دن میں publish ہو جائے گی یا دو گھنٹے میں بھی ہو سکتے ہیں پہلے بھی بتایا تو friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور comment کر کے اپنی کیمپی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو دوستو میں ملتا ہوں کسی نیکس سوڈیو ساتھ تب تک اللہ حافظ